سلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ تو پہلے ہم نے کیے تھے بائیوکمس ٹھیک ایم سی کیوب انگلیش ورزن میں آج ہم اردو کی ورزن میں کریں گے تاکہ ان سٹوڈنٹ کے لیے بھی ہو جائے جو انگلیش میری طرح بھی کہے تو سب سے پہلے ایم سی کیوب ہے کہ ہم اگلوپن کے اندر اگر آپ کو پتہ یہ ہے کہ چار چین ہوتی ہیں چار چین کا مطلب ہے جس کے اندر چار ہی انٹرمینر ریجن ہوں گے یہ پیریڈوکسل فاسفیٹ ہوتا ہے جس کو ہم بیٹامن بی سکس بھی کہتے ہیں یہ سارے مائنو ٹرانس فیس جتنے بھی ہیں ہماری بارڈی کے اندر سب کا مائنو ایسٹ مثلاً اے ایلٹی ہو گیا ہے اے ایسٹی ہو گیا ہے جو کہ لیور فنکشن ٹیسٹ میں یوز ہوتے ہیں ان سب کا کو فیکٹر ویٹامن بی سکس ہوتا ہے جس کو ہم پیریڈوکسل فاسفیٹ کہتے ہیں یسے کمپلی ڈی گریڈیشن آف وان گلکوز ان ارو بک کنڈیشن ویل پرڈیوز اس میں دو تو سابسٹیٹ لیول آف آسفو رائیلیشن سے جو ایٹی بھی بنتے ہیں ٹھیک ہے ٹین ڈی ڈی ایچ بنتے ہیں ٹو ایپ ڈی ڈی ایچ ڈو بنتے ہیں ٹو جی ٹی بنتے ہیں ٹو جی ٹی بنتے ہیں اینڈ سکس کاربن ڈیکسیڈ یہ جو چھہ کاربن ڈیکسیڈ بنتے ہیں یہ جب پائیویٹ ایسی ٹائل کوئے میں چینج ہوتا ہے تو اس وقت دو کاربن ڈایکسیڈ نکلتے ہیں اور چار نکلتے ہیں کریب سیکل کے اندر جب ایسا سیٹریٹ جو ہے چینج ہوتا ہے الفا کیٹو گلوٹریٹ میں اس وقت ایک رلیز ہوتا ہے اور دوسرا جب الفا کیٹو گلوٹریٹ چینج ہوتا ہے ہمارا سکسین آل کوئے کے اندر تو اس میں چھے کاربن ڈایکسیڈ بنتے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ گلوکوز کے اندر آپ کو پتے یا چھے کاربن ہوتے ہیں تو اس سے چھے ہی کاربن ڈایکسیڈ بنے دو جی تی بھی بنتے ہیں یہ گریب سیکل کے اندر ہو جائے ہیں ڈو سکسین آل کوئے چینج ہیں تو سکسین ایٹ اور ٹو ایف ایڈ آئیس ٹو کیونکہ ٹو پائیویٹ ٹو ایسی ٹیٹال کوئے میں چینج ہوتے ہیں تو اس میں ایک انزام ہے سکسین ایڈ آئیس ٹو پڑیوز کرتا ہے کیونکہ ایسی ٹائل کوئے دو دفعہ کنزیوم ہوتا ہے ایک گلوکوز سے دو ایسی ٹائل کوئے بنتے ہیں اور اس میں ٹین ایڈ آئیس بنیں گے ٹین کس طرح دو جب گلیس ٹری فاسویٹ چینج ہوتے ہیں دو ایڈ آئیس ٹو در سے بنیں گے کیونکہ دو دفعہ ریکشن ہو رہا ہوتا ہے اور دو بنیں گے جب دو پائیویٹ کے مالکول دو ایسی ٹائل کوئے کے مالکول کے اندر چینج ہو رہے ہوتے ہیں کتنے ہوگے چار اور چھے بنتے ہیں کریب سیکل کے اندر کیونکہ ایسی ٹائل کی دو مالکول بنتے ہیں تو جب دو دفعہ وہ گنتے ہوں گے تو ٹین ٹین چھے تو ٹوٹل دس اور ٹو ایٹی پی سابسٹریٹ لیول آف فاسفور ریلیشن سے بنتے ہیں ایک بنتا ہے جب آن تھری بیس فاسفو گلیس ریٹ تھری فاسفو گلیس ریٹ میں چینج ہوتا ہے اور دوسرا بنتا ہے جب فاسفوین پائیویٹ پائیویٹ میں چینج ہوتا ہے اصل میں یہ چار ہوتے ہیں دو شروع میں یوز ہو جاتے ہیں تو دو ایٹی پی بلائکول سے کے بعد جب گریب سیکل چلتا ہے اور پھر لیکٹران ٹرانسپورٹ چلتی ہے تو ٹو ایٹی پی ٹین این ایڈی ایج ٹو ایف ایڈی ایج ٹو جی ٹی پی اور سیکس کاربن ڈائکسٹرٹ تو ٹوٹل اس میں تھرٹی ایٹ ایٹی بھی بنتے ہیں دو کیونکہ شروع میں یوز ہو جاتے ہیں تو نیٹ تھرٹی سیکس رہ جاتے ہیں ویسے تو ٹوٹی ہونے چاہیے لیکن جو سیٹو پلازمک کے دو ایڈی ایج کے مالک ہوتے ہیں اسے ٹو ایٹی پی بنتے ہیں ویسے ایک ایڈی ایج سے ٹین بنتے ہیں لیکن سیٹو پلازمک ایک ایڈی ایج سے ٹو ایٹی پی بنتے ہیں whoo ڈائی پی بنت کے پاس بہت زیادہ نرچی ہوتے ہیں which of the following statement is false the cholesterol content of HDL is generally less than that of kylomicron یہ kylomicron کے اندر جو cholesterol content ہے وہ جارہ ہوتی ہے as compared to HDL ٹھیک ہے تو HDL میں سب سے کم یعنی کہ kylesterol تو ہوتا ہے لیکن kylomicron سے کم ہوتا sorry جو kylomicron ہے اس کے اندر کولیسٹرول کام ہوتا ہے لیکن triglycerides زیادہ ہوتے ہیں اور HDL کے اندر کولیسٹرول جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے as compared to kylomicron کیونکہ یہ جو HDL ہے کہ یہ کرتا کیا ہے یہ ٹیشیو سے یعنی کہ بلڈ سے پکڑتا ہے کولیسٹرول کو تو اس میں کولیسٹرول کافی آ جاتا ہے اور پھر اس کو ٹرانسپورٹ کر کے لیور ٹیشیو میں پچھا دیتا ہے ان نکلیوٹائیڈز ڈا کوئلینڈ وانڈ بیٹوین ڈا شگر ڈا نیٹروجن سپیس ڈا نیٹروجن سپیس ڈا نیٹروجن سپیس آپ کو بتا ہے جو رائی بوز شگر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں فرسٹ کاربن جس کو انویرک کاربن کہتے ہیں اس میں ہائیڈوکسل گروب میشاں اوپر کی طرف ہوتا ہے یعنی کہ میشاں بیتا کنفیگریشن ہوتی ہے رائی بوز کی اور اس کے ساتھ جو نیٹروجن لگتا ہے وہ اگر ایڈینین ہے اس کا نوہ نیٹروجن نوہ ایٹم لگے گا اور اگر آپ کی پیورین ہے تو اس کا فرسٹ نائٹروجن لگے گا تو جو لنکیج بنے گی اس کو ہاں بیٹا گلائکوسیڈے کے لنکیج کہیں گے which of the following is an aromatic منلسٹ ٹیروسین ہے اس کے علاوہ ٹرپٹو ہیں and half inyle alanین ہے تو اس میں ٹیروسین آئے گا which of the following enzyme catalyze the condensation of carbomile phosphate with arnithin to produce citroline یہ arnithin transcarbomilease enzyme ہوتا ہے یہ کرتا کیا ہے یہ condense کرتا ہے arnithin کو اور carbomile phosphate اور بناتا ہے citroline یہ arnithin transcarbomilease which of the following amino acid is synthesized from oxalo acetate بلکل سیمپل ہے یہ جب amino group لیتا ہے کسی بھی دوسرے amino acid سے oxalo acetate بائے تو پھر یہ پہلے اسپارٹیٹ میں چینج ہوتا ہے اسپارٹیٹ جبارہ amino group لیتا ہے تو وہ پھر اسپارجین میں چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو oxalo acetate سے اسپارٹیٹ بنتا ہے اسپارٹیٹ سے پھر اسپارجین بنتا ہے reduction during fatty acid biosynthesis involved na dph اور یہ na dph کہاں سے آتا ہے یہ hexose monofosphate شنٹ پاتھوے سے آتا ہے موسیلی ٹھیک ہے 90% جو ہے glucose دوسرے پاتھوے میں جاتا ہے اور 10% جو glucose ہے وہ hexose monofosphate شنٹ پاتھوے جس کو pentose phosphate پاتھوے بھی کہتے ہیں اس کے اندر جاتا ہے تو اس میں جو produce ہوتا ہے na dph وہ fatty acid synthase کا co-factor ہے اور اس کی synthase میں یوز ہوتا ہے which of the following enzyme کرتا ہے وہ single standard form میں لے کے آتا ہے اور اس کی polymerization ہوتا ہے hydrogen band break کرتا ہے جس کی وجہ سے A اور T کے درمیان band ٹور جائے گا G اور C کے درمیان band ٹور جائے گا what is the name of the reverse reaction of sterification it is always acid hydroses of an ester جب acidic heteroses ہوتا ہے water remove ہوتا ہے تو اس کو ہم sterification کہتے ہیں تو جب acidic heterose ہوتی ہے وہ ester pounder جاتا ہے in them that catalyze the hexose is categorized as a specific group specific group specific اس کو کہیں گے اس لیے کہیں کہ یہ hexo kinese کا hexo کا مطلب ہے 6 kinese کا مطلب ہے فاس و ریلیشن یعنی جگر ہے اس کی فاس و ریلیشن کر دیں گے پی ٹھو فاس فیٹ is required for the which of the phasing exam year پر ریپیٹ ہو گیا ہے ٹرانس فریز ٹھیک ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بی سیکس ویٹامل ماینو ایس ٹرانس پریز جتنے بھی ہیں ان کے یہ کو جس کو ٹرانس ماینیز بھی کہتے ہیں ان ویٹ سیلور کمپارمنٹ ڈو فیٹی ایس بیو سینس این بیٹا اکسی ڈیشن اکر ریس پیٹی بیو کو پتہ ہی ہے بیو سینس جو ایٹا پلازم میں ہوتی ہے فیٹی ایس کی ٹھیک ہے اور اکسی میٹو Yes ڈیٹی 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 ڈیزیشن یہ ڈیپ سائنوجن ہوتا ہے کیوں مین پروٹی ایز ہی کیونکہ دوسرے جو ایکٹیو ہوتے کھو کرتا ہے پہلے خود و کنورت ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ٹریف سائنوجن جب خود ایکٹیو ہوتا ہے تو یہ دوسرے کی ایکٹیویشن کرتا ہے which of the following is not a function of steroid it is not a component of triglyceride یہ triglyceride کا component نہیں ہوتا کیونکہ triglyceride جو ہے وہ اس میں ایک گلاس رول ہوتا ہے اور تین فیٹی ایسر ہوتا ہے جو کہ ایسٹر بانڈ کے ذریعے دھوڑے ہوتا ہے in the liver and through to transmination action most minor acid transfer their minor group to a alpha keto glutrate یو کہ crab cycle کا main product ہے alpha keto glutrate یہ اس کو minor group دیتے ہیں تو وہ glutamic acid میں چینل ہوتا ہے اور glutamic acid کے اوپر glutamate ڈی ایڈوچینیز انجام ایکٹی کرتا ہے دوبارہ alpha keto glutrate بنتا ہے اور جو وہ minor آتا ہے وہ urea cycle میں منیا جو آتا ہے وہ urea cycle میں کمیوم ہو لیتا ہے ان ڈی ای نے ریپلیکیشن ویچ آتا فالوینگ کیپس دا پرینٹرل سٹینڈ سپریٹ اس میں جو ہے سنگل سٹینڈڈ ڈی ای نے بائنڈ پروٹین ہوتی ہے جو اس کو سپریٹر پوزیشن میں رکھتی ہے ویچ آتا فالوینگ انٹرمیریٹ آفسی ہے اس کے لئے لئے لیتا ہے کیسی آتا ہے اس کے لئے لیتاً یہ بھی جو سپری جہیں ہے اسے لئے لیتا ہے تو وہ اگلوٹامیٹ کے اندر چینج ہو جاتا ہے بائے گلوٹامیٹ مائنو کرسی آتا ہے لیتا ہے ایتا ہے بیوچنسل ملونال کے ایسی ٹھائل کو یہ یوز ہوتا ہے سل کہر پروٹین ڈیوز ہوتی ہیں اے ڈیوییی ایشی ہے کو فیکٹر فیٹیسر سنسیز کا یہ ڈیوز ہوتا ہے ایفیڈی ایسی ٹو یہ نائی یوز ہوتا ہے ایفیڈی ایسی ٹو کیٹا بلیزم میں تو پڑیوس ہوتا ہے لیکن اینا بلیزم میں یہ ڈیوز نہیں ہوتا تھا تارے این نے انہیں بکٹیریل کروموسوم is best described as a single circular double helical اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ circular ہوتا ہے اور double helical اس کا structure ہوتا ہے which of the following is mainly stored in the gallbladder یہ کولک ایسڈ ہے کولک ایسڈ آپ کو پتا ہے دو طرح کے ایسڈ بنتے ہیں کولیسٹرول کی آکسیڈیشن سے ایک کولک ایسڈ اور ایک کینو ڈیوکسی کولک ایسڈ یہ دونوں جو ہیں گال بلیٹر میں سٹور ہوتے ہیں اور باہر میں بالک سائلٹ کے اندر چینج ہو جاتے ہیں جو کہ ملسیفکیشن آف فیلٹ جو ہے وہ جو فیڈ ہم کی یہ ملسیفکیشن کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے لائپیز اور کو لائپیز ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس میں آپ کو بتا ہے تین نیکلوٹائیڈ کا ایک کوڈ جو ہے وہ ایک مائنویسٹ بناتے ہیں تو تھرٹین یوگلوٹائیڈ ہے اس کا مطلب ہے داس مائنویسٹ بنیں گے اور اگر سکسٹی ہوتے ہیں سکسٹی کا مطلب ہے بیس اس میں سے مائنویسٹ بناتے ہیں آپ کو بتا ہے سکسٹی پور ٹوٹل مائنویسٹ کو کوڈ کرتے ہیں اس میں تین جو ہیں وہ سکسٹی پور ٹوٹل ہے اور سکسٹی پور ٹوٹل جو ہے وہ دوسرے کوڈ آن ہیں فاسفو گلیسٹرائیڈ آر گلیسٹرائیڈ آر کمپولد آف اس میں دو فیٹی ایسٹ ہوں گے ایک گلیسٹرول ہوگی اور ایک فاسفو گلیسٹرائیڈ کو ہم فاسفو ٹی ڈے کے ساتھ بھی کہتے ہیں ویچ آفدہ فالوینگ مائنویسٹ ڈسرپٹ آلفہ ایلکس ان فونڈ اینجی ریجن ہینجی ریجن وہ ہوتا ہے جہاں پہ جکاؤ آیا ہوتا ہے تو یہ پرولین ہوتا ہے پرولین وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ جو ہے پروٹین نے ٹرن لینا ہوتا ہے تو آلفہ ایلکس میں جہاں پہ ٹرن آنا ہوتا ہے وہاں پہ پرولین آتا ہے ویچ آفدہ فالوینگ is not involved in glycogen سے glycogen کی سنتھیسر میں کون سی چیزیں involved نہیں ہوتی یہ glycogen فاسفو ریلیس ہے udp glucose بھی یوز ہوتا ہے glycogen synthase بھی یوز ہوتا ہے insulin بھی یوز ہوتی ہے glucose وارن فاسفیٹ بھی یوز ہوتا ہے glucose وارن فاسفیٹ پھر udp glucose بنتا ہے تو glycogen فاسفو ریلیس جو کہ جس کو glycogen breaking اندرام بھی کہتے ہیں یہ جو ہے یہ breaking اندرام ہے synthetic اندرام نہیں ہے ویچ آفدہ فالوینگ can not use as a precursor for gluconeugensis لیکٹیٹ یوز ہوتا ہے پائیویٹ یوز ہوتا ہے glycerol یوز ہوتا ہے ایسی ٹیل کو یہ میشاں کیٹو جینک ہوتا ہے اسے میشاں کیٹون بارڈی بنتی ہیں تین طرح کی کیٹون بارڈیز ہوتی ہیں ایسی ٹو ایسی ٹیٹ ایسی ٹون اور بیٹا ہیٹروکسی بیوٹا ریٹ ہوتی ہیں ویچ آفدہ فالوینگ فاسفو گلیس رائٹ contain کولین لیسی تین کے اندر یہ گلیس رول ہوتا ہے ایک فاسفیٹ گروپ اور فاسفیٹ گروپ کے ساتھ کولین بیس لگی ہوتی ہیں ان آل انجام دا ایکٹیو سائٹ ایسی ٹری ڈیمینشنل پوکٹ ویرے سبسٹیٹ کین بائن تو یہ ٹری ڈیمینشنل پوکٹ ہوتی ہے جہاں پہ ایک سبسٹیٹ آکے لگتا ہے ویچ آفدہ فالوینگ کوٹ بھی سبسٹیٹ این ایڈ ایکشن کیٹلائز بائی دا فاسفا ٹیز انجام جو پر لگتا ہے اس میں فاسفیٹ ایسٹر سچ ایس سکس 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 فاسفیٹ جو ہے اس سبسٹیٹ گروپ کے در privilege جب فاسفیٹ گروپ نیکلتا ہے تو وہ غلوکوز میں چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب غلوکوز و سکس فاسفیٹ کے اوپر غلوکوز و سکس فاسفیٹ میں فاسفیٹ کرتا ہے تو غلوکوز بناتا ہے انڈو پلاس مکریتی کو اندر میں چاہتا تو مین ٹرانس پر آر این نی بائننگ سائٹ آنتر ہے وہ سو یہ بہت سیمپل ہے اس میں پی اور سائٹ ہوتے ہیں جو پیپ ٹائیڈ وارڈ اور مائنسٹ کی جو ہے سپلائی میں یو دوتے ہیں دا ڈی گریڈیشن آف وچ کلاس آف بائیو ٹیمیکل ڈاز نارٹ سکنیفٹی ایلکان ٹی بھی ڈتو دار ڈیگز آف نرٹی لیپر سے بھی 9.3 کلوگران نرٹی ملتی ہے گرام سے پروٹین سے 4.1 پتی ایسے 9.3 کاربوید سا 4.1 اور دی این نی سے کوئی نرٹی نئی ملتی ہے پیرویڈ کربوکسلی جو کہ سynthیتک ہے اور فاسوینول پیرویڈ کربوکسی کانیز کیا کرتا ہے فاسوینول پایرویٹ کو پایرویٹ میں کرتا ہے اب اس کو روبرس کرنا ہے ہم نے تو اس کے لیے ہم دو انجام کرتے ہیں ایک پایرویٹ کاربوکس لیے دوسرا فاسوینول پایرویٹ سو فاسوینول پایرویٹ کاربوکسی کائنیز یہ جو رائبوز ہے جب یہ رائبوز بناتا ہے تو اس کے اندر چار کاربن ہوتے ہیں ایک بار ہوتا ہے چار اندر ہوتے ہیں جو سی ایش تو او ایچ ہوتا ہے یہ بار ہوتا ہے رہنگ کے تو ٹوٹل اس میں پانچ کاربن ہوتے ہیں ایچ اف nuestra فالوینگ سنت seen τα oxidator یہ جب ہتیہ کی toca تو اتی بی بنتا ہے بائی چ بی ایز پامپ تو اس سے نرجی بنتی ہے اس کو 30 ڈیھائج کی اچیڈیشن ہوتے ہیں پروٹان بنتے ہیں FADH2 کی اکسیڈیشن ہوتی ہے پروٹان لگتے ہیں اور یہ ATPS پمپ کو روٹیٹ کرتے ہیں جیسے انرجی ملتی ہے سابسٹریٹ لیول آف آسفو ریلیشن مین کہ اگر سابسٹریٹ سے انرجی ملتی ہے ایڈی پی فاسفو ریلیشن ہے سابسٹریٹ لیول تو تین ریکشن ہوتے ہیں باڈی کے اندر جس میں سابسٹریٹ لیول کے اوپر فاسفو ریلیشن ہوتی ہے ایک ہے جب وان ثری بے فاسفو گلیسریٹ تھری فاسفو گلایس ریٹ میں چین جوتا ہے دوسرا جب فاسفو اینول پائر ویڈ پائر ویڈ کے اندر چین جوتا ہے اور دوسرا جب سکسین آل کو سکسین ایٹ کے اندر چین جوتا ہے بیچ آفتہ فالویں گے دی آکسی رائپو نکلوٹائٹ کنٹیننگ ایڈینین اور مار فاسفر ڈی آکسی ڈینو سین مونو فاسفر تو ڈی آکسی مین اس میں سیکنڈ یہ ڈیننے کا نکلوٹائٹ ہے اور ڈینو سین اس کے ساتھ ایڈینین کے ساتھ جو ہے وہ نائٹو جنس پیس لگی یا فسٹ کاربن کے اوپر اور فاسفرڈ گروپ فیفت کاربن کے اوپر دی آکسی ایڈینو سین مونو فاسفرڈ ویچ آفتہ فالویں گی انٹرمیڈی ایڈ آف سٹریک ایسٹ سیکل کین بی سنٹسائز ڈریکل پروام پائر ویڈ پائر ویڈ کی جب کارب اوکسیلیشن ہوتی ہے تو وہ ڈریکلی اگزالو میں چینج ہوتا ہے پائر ویڈ کارب اوکسیلیشن ہیں تو پائر ویڈ کارب اوکسیلیشن کو تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اے بی سی ایسیمین ایٹی پی چاہیے ہوتی ہے بی سی بائیوٹین ایز ایک اوپیکٹر چاہیے ہوتا ہے اور سی کاربن ڈائکسیڈ ایڈ ہوتی ہے پائر ویڈ کے اندر اور وہ تین کاربن کمپونڈ چار کاربن کمپونڈ میں چینج ہو جاتا ہے ویچ آف دا فالوینگ اس ایسیل مائنو ایسیڈ بیلین ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں نے آپ کو پارمول ہوتا ہے دا پی ٹی وی ٹی مہار ٹھیک ہے یہ دس مائنو ایسیڈ ہیں جو جنشل ہیں بیٹا اکسیڈیشن آف ایٹی ایسیڈ ویڈ آر دا سبسٹیٹ دیٹ آر اکسیڈائز انڈ ریڈیوس انڈر ایکشن کیلائز بائی دیوئیس انڈر ایسیڈ بنتا ہے جس کو روڈیوس کہتے ہیں ویچ آف دا فالوینگ کاربو آٹریڈ آر ایل فالان بیٹا ٹو گلایکو سیڈی یہ سکروز ہوتا ہے اس میں ایک گلوگوز ہوتا ہے اور دوسرا فرکٹوز ہوتا ہے فرکٹوز is classified as a keto hexose کیونکہ اس میں ketonic functional group ہوتا ہے myelose differ from myelopectin in that myelose is not a branched and myelopectin is a branched یعنی کہ جو myelose ہوتی ہے اس میں صرف alpha 1-4 glycosidic لنکھے جاتی ہے لیکن myelopectin کے اندر alpha 1-4 کے علاوہ alpha 1-6 glycosidic بھی linkage مجھے بہت ہوتی ہے ویچ آفتہ فالنیز انگیز کی الوسترین involved in the glycosidic اس میں فاسفور فٹوکرنیز 1 ہے فاسفور فٹوکرنیز جو ہے ہم بہت سے مالکول سے regulate ہوتا ہے اس میں high energy molecule like ATP NADH اور NADH تو اتنا نہیں کرتا لیکن ATP اور high level of energy molecule like ایک سی ٹریٹ اس کو بلا کار سکتے ہیں اور low energy molecule like AMP ADP اور جو آپ کے پاس پرکٹوز 2-6 بس فاسفیت ہے وہ اس کو ایکٹیویٹے کر دیتے ہیں میچھوں پرکٹوز فالوانین statement is فالس regarding NADP H it is the oxidized form of NADP فالس it is oxidized primarily in the cytoplasm used in 50 s chinses یہ بھی ٹھیک ہے فال ستا ہے پرابلی اندہ سیٹاپلاسم ٹھیک ہے سیٹاپلاسم ندH with an additional فاسفل یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے it is the oxidized form of ندPH اس کے اوپر پروٹون لگے گا پھر یہ دیوز فارم آئے گی تو یہ دیوز فارم آتی ہے NADPH not oxidized form the fully oxygenated hemoglobin can carry how many oxygen molecules 4 oxygen کیونکہ اس کے اندر چار جونٹ ہوتے ہیں 2 alpha اور 2 beta تو یہ چار مالکول کو اپنے ساتھ لگا سکتا ہے a piece of peptide with the sequence alanine, serine, terosine, lysine glycine, histanine is treated with elastase but products are generated آپ کو بتا ہے elastase shallow minus جس کی side chain بہت چھوٹی ہوتی ہے آپ کو cut کرتا ہے تو چھوٹی والے تین ہیں alanine serine اور glycine alanine serine اور glycine کو یہ cut کرتا ہے تو ایک cut یہاں پہ لگ سکتا ہے 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 تو اس میں histادین بنے گا تو histادین یہ بن گیا ہے glycine lysine terosine اور serine یہاں پہ کٹ لگ سکتا ہے alanine تو یہ یہاں پہ کٹ لگ گیا تو یہ والا statement جو ہے وہ صحیح ہے تو glycine پہ کٹ لگ سکتا ہے alanine پہ کٹ لگ سکتا ہے اور اس کی جگہ پہ آ جاتا ہے ایک ہائیڈرو فوبک مائنو سڈ ویلین جس کی وجہ سے جو ریڈ بلاڈ سیل کے اندر بیٹا چین ہوتی ہے اس کا سٹکچر دی سٹیبلائز ہو جاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں سیکل سیل انیمیا سینگل نیوکلوٹائیڈ کی میوٹیشن کی وجہ سے یہ ہو سکتی ہے دیجز بیٹا میوکاردیل میک دیا گنوسیٰ ڈای علی ویللین مینو ترسلیز دا بلد دا لیو لیو دیزیس لیو سروس کی میوکاردیل ف 확진 یا ہارت فیلیر اکسی دیشن امیться او چاہ لیوکاردیل سوچیٹ سکر اور سکر ڈ طوال نیوکاردیل کیونکہ اس میں بھی v離 ждتے ہیں ہے بے چافتہ فالویں کہا ہمیں ہوتا ہے پرائمری سٹکچر کی اندر ہے slept پانچ باندن ہوتے ہیں بھی کہتے ہیں سیٹریٹ سینتھیز بلانگ یہ ٹرانسفریز کلاس سے بلانگ کرتا ہے پہلے لائیز کلاس سے بلانگ کرتا تھا لیکن لیٹر سرچ کے مطابق یہ ٹرانسفریز کلاس سے بلانگ کرتا ہے کیوں ٹرانسفریز کلاس سے بلانگ کرتا ہے کیونکہ ایسیٹیٹ آتے ہیں آئین اور کمبائن کرتے ہیں اگر بیالو ایسیٹیٹ کے ساتھ سیٹریٹ سینتھیز کی مجود کی میں اب یہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں ایسیٹیٹ آئین آرہے ہیں اس لیے یہ ٹرانسپر ہو رہے ہیں اس میں ایکزالو ایسیٹیٹ میں تو اس لیے اس لیے ٹرانسپریز گلاس ہے یہ غلط ہے لائگیس تو آپ کو پتہ یہ ہے جو ملک ہوتا ہے اس کی اندر کیا ہوتا ہے لیکٹو شگر ہوتی ہے لیکٹوز دو چیزوں کی بنی ہوتی ہے لیکٹوز اور گلوکوز دونوں کی جو کنفیگریشن ہوتی ہے وہ بیٹا کنفیگریشن ہوتی ہے کونسی کنفیگریشن ہوتی ہے بیٹا کنفیگریشن تو اس میں گلیکٹوز بیٹا وان فور گلیکوسیدیک لینکیج ہوگی یعنی کہ گلیکٹوز بیٹا وان فور گلیکوسیدیک لینکیج یعنی کہ یہ لینکیج پاہ جاتی ہے بیٹا وان فور گلیکوسیدیک لینکیج سیٹرولین کے ساتھ سپارٹک ایسرڈ ملتے ہیں سپارٹک ایسرڈ کو تیچ ہونے کے لیے ایٹی پی ریکوئرڈ ہوتی ہے ایچ آفدہ فالوینگ مونو سیکر آئیڈ آلڈو ٹرائیوز گلیسر آلڈی آئیڈ تو گلیسر آلڈی آئیڈ آلڈو شگر ہے جو تین کاربن والی ہیں یہ دی اور آل فارم کو چیک کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس ریفرنس کمپونڈ بھی ہوتا ہے اگر ہائیڈوکسل گروپ کاریل کاربن کے اوپر رائیڈ سائیڈ پہ ہے تو ڈی گلیسر آلڈی آئیڈ اور اگر وہ لیٹ سائیڈ پہ ہے تو ڈی گلیسر آلڈی آئیڈ بے چامدہ فالوینگ اس نارٹ نارملی اسوسیییٹڈ ویڈ کی ٹوز ایلیویکٹڈ بلڈ پی ایچ یہ پی ایچ لو ہوتی ہے ہائی نہیں ہوتی تو یہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایسی ٹون بریتھ بھی آتی ہے ڈیاب چیز بھی ہوتی ہے اس میں سیرم لیول آف کی ٹون بارڈی بار جاتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے can be caused by starvation یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ پی ایچ نہیں بڑھتی بلکہ کام ہوتی ہے ڈاؤن سینڈروم is characterized by an extra copy of chromosome case کی chromosome number 21 کی کا پی ایک بار جاتی ہے cerebrose ڈر لپڈ ڈیفائنڈ بائی the fact that they contain a sugar یہ ترے cerebrose ڈر گینگلیو سائیڈ ایسے لپڈ ہوتے ہیں جن میں جو extra prosthetic گروپ ہوتا ہے وہ sugar ہوتا ہے فاسویٹ گروپن کے ادھر نہیں ہوتا fatty acid بھی ہوتے ہیں glacerol بھی ہوتا ہے لیکن کا main جو part ہوتا وہ sugar ہوتا ہے جو transduction اور cell signaling میں use ہوتا ہے dietary triglyceride are converted into fatty acid and glacerol by live pieces وہ اندر کے live pieces ہو سکتے ہیں یا آپ کے gastric glyphes ہو سکتا ہے یا pancreatic glyphes ہو سکتا ہے ڈا ڈا یہ سٹیمولیٹ کرتا ہے جو گلوکوز کی بریک ڈاؤن کو ٹھیک ہے تو یہ در لکھا ہوا ہے سٹیمولیٹ دا سٹوریج آف گلوکوز تو سٹوریج نہیں بریک کے جاف گلوکوز تو یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ران ہے انسولین کرتا ہے سٹوریج آف گلوکوز یہ 36 اٹیپیز بنتے ہیں کیسے تو یہ فرکٹوز جب اس کے اوپر فرکٹوکائنیز بڑھ کرتا ہے تو فرکٹوز بان فاسفیڈ بنتا ہے تو اس کے اوپر ایلڈولیز بی انزیم ایڈ کرتا ہے تو ایلڈولیز بی کیا پرڈیوز کرتا ہے گلیسر الڈیائیڈ اور ڈائی ہیڈ اکسی ایسیٹون فاسفیڈ جو ہے ایک اٹیپی یوز کرتا ہے تو گلیسر الڈیائیڈ 3 فاسفیڈ میں چینج ہو جاتا ہے پھر جو آپ کا ڈائی ہیڈ اکسی ایسیٹون فاسفیڈ ہے وہ دوبارہ دو مالکول آپ گلیسر الڈیائیڈ 3 فاسفیڈ میں چینج ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی دو اٹیپی یوز ہوتے ہیں فرکٹوز کی میٹابلزم میں شروع میں اور گلوکوز کی میٹابلزم میں بھی یوز ہوتے ہیں تو گلوکوز کی بھی جب کمپلیٹ آکسیڈیشن ہوتی ہے تا بھی 36 اٹیپی بنتے ہیں اور فرکٹوز کی بھی میٹابلزم میں بھی 36 ہے بیچ آفدہ فالوینگ فیٹی ایسیٹ ایسیٹ لائنو لیگ ایسیٹ جو ہیں وہ سینشل فیٹی ایسیٹ ہے بیچ آئی ٹی بھی ہے جو ہے توٹل ہوگے گیارہ ایک بنتا ہے جب سکسین آئل کوئی کا تھائیو ایسٹر بانڈ ٹوٹتا ہے اور وہ سکسین ایٹ میں چینج ہوتا ہے تو اسے بہت زیادہ انرجی بنتی ہے جو کہ جی ٹی بی جی ڈی پی کی فاسفر ریلیشن میں ہوتی ہے تو ٹوٹل بارہ ایک ایسٹی آئل کوئی سے تو ٹوٹل ٹونٹی فور بنیں گے دو ایسٹی آئل کوئی سے ایٹی پی جو ہے اس کے اندر رائبوز ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک نکلیو ٹائڈ ہے ایٹی پی کیا ہے ایک نکلیو ٹائڈ ہے اس کو ہمیں ایڈینو سینر ٹرائی فاسفیڈ کہتے ہیں اس میں ایک رائبو شگر ہوگا ایڈینو بیس لگی ہوگی پسٹ کاربن کے اوپر اور پسٹ کاربن کے اوپر تین فاسفیڈ گروپ لگی ہوگی ان گلکونیو جانسز ایٹ نیڈ ٹو پائر ویڈ ٹو فارم وان گلکوز آلسو نیڈ اس میں چار ایٹی پی چاہی ہوں گے اور دو جی ٹی پی چاہی ہوں گے تب ہی بنیں گے ٹو پائر ویڈ سے ٹو وان گلکوز مالک ٹو پائر ویڈ سے ٹو پائر لگشتے ہیں ٹو پائر ویڈ سے ٹو پائر بھائی ٹو پائر کو مالکتین ہے ٹو پائر بھائی ٹو پائر بھائی یہ ارجینیز انجام کیا بناتا ہے ایک بناتا ہے آپ کے پاس یوریا آتا ہے اور دوسرا فیماریٹ آتا ہے ایٹھی انجام کیا بجی کام گرہ یہ ایک پورچن ہو گیا ہے دوسرا پورچن تھوڑی دیر بھی کرتے ہیں اگر یہ آپ کو پسند آیا تو اس کو سبسکرائب کرتے ہیں شکریہ